بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام دو صاحب ہیں دونوں کا ایک ہی سوال ہے ایک صاحب ہیں علماس رمیز دوسرے صاحب ہیں چھوٹے میاں دونوں کا ایک ہی نام کے تعلق سے سوال ہے مفتی صاحب آئیزہ نام کے بارے میں بتائیں پلیز آئیزہ نام کا مطلب اور یہ نام رکھنا کیسا ہے آئیزہ اس کے تعلق سے ہم سب سے پہلے اس کا جو تلفز ہے وہ صحیح کر لیں عام طور پر جو لوگ نام رکھتے ہیں وہ آئیزہ زا کے ساتھ رکھتے ہیں زا کے ساتھ جو آئیزہ نام رکھا جاتا ہے وہ مناسب نہیں ہے کیونکہ آئیزہ زا کے ساتھ آئیزہ کے معنی آتے ہیں مفلس تنگ دست مفلس عورت تنگ دست عورت جو غریب ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں آئیزہ اس لئے آئیزہ زا کے ساتھ نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے آئیزہ زال کے ساتھ اگر ہم نام رکھیں آئیزہ زال کے ساتھ آئیزہ کے معنی آتا ہے پناہ لینے والی پناہ میں آنے والی اللہ کی پناہ لینے والی زال کے ساتھ اگر ہم آئیزہ نام رکھیں تو آئیزہ نام رکھنا زال سے یہ مناسب ہے یہ اچھا ہے لیکن انگلیش کے اعتبار سے دونوں کے تلفز ایک ہی آئے گا اسپیلنگ انگلیش میں دونوں کی ایک ہی آئے گی آئیزہ اور آئیزہ دونوں میں زیڈ آئے گا لیکن عربی زمان کے اعتبار سے آئیزہ زا کے ساتھ اگر لکھیں گے تو اس کے معنی آئیں گے مفلس تنگ دست اور اگر زال کے ساتھ لکھیں گے آئیزہ تو پھر اس کے معنی آئیں گے پناہ لینے والی پناہ میں آنے والی اللہ کی پناہ لینے والی آئیدہ ذال کے ساتھ ہم نام رکھ سکتے ہیں ذال کے ساتھ نام رکھنا آئیدہ اچھا ہے فقط واللہ عالم